ہلو فرنس اس ویڈیو میں جسا آپ لوگوں کو بہت بہت سوالگا تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک انڈرویڈ ایسسٹنٹ ایپ کی بارے بتانے والے ہیں جس ایپ کی مدد سے آپ جو ہے تو اس میں دوستو یہاں بتا دیوں میں کی اٹھارہ فیچرز دیئے ہوئے ہیں آپ اس ایپ کی مدد سے اپنے انڈرویڈ فون کو جو ہے تو بہت بہتر طریقے سے ہنڈل کر سکتے ہیں تو یہاں پر کافی سارے اٹھارہ فیچرز ہیں جو کی اٹھارہ فیچرز میں بتا دوں یہا تو کافی سارے یہاں پر جو ہے تو اپنے سیسٹم کو بورڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے سسٹم کو جو ہے تو کافی اچھے حد تک جو ہے تو چلا سکتے ہیں اپنے موبائل کے انڈرویڈ موبائل کو تو چلیے اب ویڈیو کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس ایپ کا یوز کرنا ہے اور کس طرح سے اس ایپ کو چلانا ہے تو میں اس کے سارے میتھرڈ کی بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو ساتھ وبتا دوں کہ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چ تو سب سے پہلے دوستو یہ ایپ ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ایپ کی مدد سے آپ جو ہے تو انڈوائیڈ ایسسٹنٹ نام کا یہ ایپ ہے آپ اس ایپ کی مدد سے ہے سب کچھ کر سکتے ہیں تو اور میں دوستو آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ میرا ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا وہاں جا کر کہ اس کو ڈائرک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس پہ کلک کرنا ہے سبٹر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دوستو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سی پیو ریم یہاں پہ تیس سیلسیس آپ کا جو ہوتے ہیں یہاں روم انٹرنل سٹوریج کچھ ہز ڈاٹا تو کافی ساری یہاں پہ فیچرز دی ہوئے ہیں آپ یہاں سے جا کر کے اس آئیکان پہ آپ سیمپل ہے آپ اس آئیکان پہ بھی کلک کر کے یہاں پہ آپ جو ہے تو ساری انفرمیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کون سا موبائل ہے کس چیز کا موبائل ہے یہاں پہ آپ سب سب کچھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کام کرتا ہے تو سیمپل ہے آپ کو آنا ہے بیک بیک آنے کے بعد یہاں پہ آپ بھی اس بٹن پہ کلک کریں گے اس بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ساری سٹوریج یہاں پہ مونیٹر دیا ہوا ہے آپ سیمپل ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مونیٹر ہے مونیٹر کے بعد پروسس ہے پروسس کے آپشن پہ بھی کلک کر کے آپ سارے سے سکتا ہے سارے دیکھ سخت پر اپشن سے اور سکتا ہے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہاں 80 1997 اٹھارہ کیسما یہاں پہ دیا ہوا ہے تو سارے اپس یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ اسے بھی کلک کر کے اس کو انیبل یا ڈیسیبل کر سکتے ہیں تو سیمپل ہمیں آپ کو مونیٹرنگ پر جا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ سیسٹم سیپ Amanda farm info ہے بیٹری انفو ہے بیٹری بیٹری روم ہے انٹرنل سٹوریج ہے اسٹی کارڈ سٹوریج ہے یہاں پہ اسٹی کارڈ پہ سیمپل ہے آپ کو کر دینا ہے یہاں پہ آپ جو ہے کریں گے تو ہے آپ کو اسکین کرنے لگے گا آپ کی سسم کی کرنے کے بعد دوستوں یہ تو آپ کے سسٹم میں خراب فائل سے ہیں اور جو کچھ بھی ہیں وہاں سے جو ہے تو یہ者 کر دیں گے یہاں پہ فضل評سکہ لگاتے ہیں چین ہوگی اگر آپ پل سکشاہ تو یہاں پہ پل مسکر ہوتا سکار ہوتے ہیں کیلئے اب کرو سکر کلیئر ہے کیا پلس کے آپ کو ہونوکہ بیٹ آنے کے بعد یہاں پہ کبک کلک کریے پروسز کا اپشن پہ ہوئی ہے آپ پہ آپ سارے سای موجود ہیں آپ پہ اب یہہاں ساچے اچھے وزار دی اوائیں گے engagements اپ ڈی باف ہونڈ کم سکتے ہیں وہ طور heart hiringánh اولام HAR 곡 کچھ آہم سکتے ہیں یہاں کا اللہ ساڑوڑنی بھی طور?", ہم ساڑی ہم سکتے ہیں ویڈی選د ٹھائیل نیل یا سوڑپنی اوپشن لاتو آہمیں کلک کریں آپ کو فiteit کی کہ اوپشن لاتو ہے ہیں یہاں پہ default option ہے یہاں پہ language option ہے auto start ہے start clean up ہے یہاں پہ کافی سارے اچھے absence دیئے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا mobile جو ہے تو کسی بھی software install کرتے ہیں اگر وہ phone memory میں جاتا ہے تو یہاں پہ ایک ایسا system دیا ہوا ہے جو آپ directly جو ہے تو اپنے mobile کو جو ہے تو یہاں پہ دیکھئے اب to sd card لکھا ہوا ہے آپ to sd card پہ simple ہے آپ کو click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ شیئر دیا ہوا ہے تو میرا phone memory میں یہاں پہ آپ simple ہے directly click کریں گے direct click کرنے کے بعد یہاں پہ move to sd card لکھا تو یہ software جو ہے تو directly move ہو جائے گا sd card کے لیے یہ کافی سارے بہت سارے اچھے features دیئے ہوئے ہیں اور آپ اس software کو use کریے اور بہت ہی اچھا software ہے آپ اس software کو use کر کے آپ جو ہے تو کافی سارے options جو ہے تو directly سامنے آ جائیں گے اور آپ کے mobile کی information بھی directly یہاں پہ دے دے گا یہاں پہ cp دیکھیں کتنا آپ کا چل رہا ہے RAM کتنا ہے تو سارے options یہاں پہ دے دیں گے تو یہ app android app cleaner جو ہے تو بہت ہی اچھا app ہے اور simple ہے کہ یہ app جو ہے تو آپ کے لیے بہت ہی useful ہوگا یہاں پہ file manager کا option دیا ہوئے permission کا option دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے جو ہے تو یہاں پہ permissions وغیرہ دے رکھے ہیں permission وغیرہ دینے کے بعد یہاں پہ آپ کو back آ جانا ہے back آنے کے بعد یہاں پہ file manager کا option دیا ہوئے file manager پہ جا کر کے یہاں پہ آپ نے sd card یا memory card جو ہے جو بھی choose کرنا چاہتے ہیں choose کر لیں تو امید کرتا ہوں دوستو کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آئی hope کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو like ضرور کر دیجئے اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو subscribe کرنا متک لیے good bye